السلام علیکم دوستو پیسہ وصول سولر انویٹرز کون سے ہیں جنابے والا آپ کو کوئی آتا ہے کوئی مشورہ دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل ورنٹی کے ساتھ سولر انویٹر ہے آپ یہ خرید لیں اور اس میں یہ ایک والٹیز ہیں خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی مائنر سا ایر ایر وی آ جاتا ہے بھائی اس کا کوئی سروس سنٹر یہاں پہ نہیں ہے اس کے کوئی ڈیلرز یہاں پہ نہیں ہے تو آپ وہ ہاتھ میں لیے پھرتے رہتے ہیں اور ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ کس دن بعد آئے گا یا ایک مہینے بعد آئے گا لیکن آپ اگر ایک ایسا بندہ ہے جس نے نیٹ میٹرنگ کروائی بھی ہے بھائی اور ساتھی ساتھ جو اپنے ڈیلی یوز کر رہا ہے دن کے ٹائم ہی آتو نیٹ میٹرنگ کے بغیر بھی تو وہ پھر اپنا بلک اور کیلکولیٹ کر لیں کہ اس کو ایک مہینے میں کتنا نقصان ہوگی پھر ایک اور صورتحال آتی ہے آپ ایک ایسا بندہ ہے کہ آپ سولر پینل استعمال کریں سولر سسٹم آپ نے لگوایا ہے اور آپ کے شہر کے اندر سروس سینٹر ہی نہیں ہے وہ جائے گا صرف اسلام آباد یا صرف کراچی ہی جائے گا صرف لاہور ہی جائے گا باقی گجرہ مالا ملتان فیصلہ باد پویٹا پشاور دیگر شہروں تک نہیں جائے گا تو اس میں بھی بھائی وہ آٹھ ہٹھ دن آپ کے لے جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیں کمپنی آپ کو کلیم کر رہی ہے کہ ہم ریپیر پرنٹی دے رہے ہیں سروس پرنٹی آپ کو دے رہے ہیں لیکن کمپنی آپ کو اس آٹھ دن کا نقصان نہیں دے گی جو آپ کا وہ آٹھ دن الیکٹر سیٹی یا تو نیٹ میٹرنگ میں نہیں آئی یا تو آپ کی آٹھ دن آپ نے اس طرح سے یوز نہیں کی تو یہ جو نقصان ہے نا اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کرتا پیسہ وصول سولر انیویٹر کونس ہے جنابے والا انیویٹر خریدنا پاکستان میں بھائی ایک سائنس بن چکا ہے پانچ کلو وارٹ چھے کلو وارٹ دس کلو وارٹ کے انیویٹر لینے جاتے ہیں لاکھ روپے لگ جاتے ہیں دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ اتنا پیسہ آپ کا انیویسٹ ہو رہا ہے جب آپ ایک ایسی چیز خرید رہے ہیں تو بھائی وہ پیسہ وصول کونس ہے اس وقت پاکستان میں کرنٹلی دور پر آپ کنی انیویٹرز کو پیسہ وصول انیویٹرز کہہ سکتے ہیں اور کون سے خرید سکتے ہیں ان کی ایفیشنسی کیا ہے کہ وہ ڈی سی کرنٹ کو ایسی کرنٹ میں کتنی ایفیشنسی سے کنورٹ کر رہے ہیں کوئی چھوٹ سا ریویو میں جلدی سے دینے والا ہوں کچھ دوست بہت زیادہ پوچھ رہے تھے کہ پیسہ وصول جو سیریز آپ کی ہے خاص بھی اس پر میں مزید بھی پہلے بھی دو ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن آج کی ویڈیو میں دو کمپنیاں ایڈ آن ہونے جا رہی ہیں جنابے والا پیسہ وصول انیویٹرز میں پاکستان میں جو کے قدرے طور پر نہیں آئی تھی لیکن انہیں اپنی جگہ بنا لیے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ریپلیسمنٹ ورنٹی جو کمپنیاں دے رہی ہوتی ہیں وہ بہت اچھے سے ایڈ آن ہو جاتی ہیں آن کے سب سے پہلے اچھا میں نمبرنگ ایک میں نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری صرف کہوں گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو ہم نمبرنگ دے رہے ہیں وہ نمبر ون یہ اس کے لئے کوئی نمبر ون نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم آپ کو ون بائی ون کمپنی کا بتائیں گے سب سے پہلے جنابے والا ہم نمبر ون پر ذکر کر لیتے ہیں سب سے پہلے انوریکس کے جو سولر انیویٹرز ہیں پاکستان میں گو کے انوریکس کو میں ایک چیز کہہ دوں بھائی دیکھیں اگر آج آپ کا حروج ہے کل آپ کا زبال آ سکتا ہے آپ لوگ خیال کریں کسٹمر سرویس کی طرف سے اور آپ کے ڈیلرز کی طرف سے جو نخ رہے ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ مارکیٹ میں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں اس چیز کو آپ لوگ ختم کریں آپ کے انورٹرز اگر مشہور ہیں اچھی چیز ہے بیسیکل یہ پیرنٹ کمپنی ہے ڈائے ڈی ی وائے آئے ڈائے انورٹرز کی اس کے میرا کانٹیکٹ بھی ہوئے چائنا میں ان کی کمپنی سے اور خاص طور پر انہوں نے جو آفر بھی کی تھی کہ آپ ہماری پبلیسٹی بھی کریں اور اس طرح سے انورٹرز ہمارا پاکستان میں چل رہا ہے تو یہ پیرنٹ کمپنی ہے پاکستان میں یہ انورٹرز کے نام سے آ رہی ہے تو ہمیں ان کا یہ چیزیں پیچھے سے بھی پتائیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو انورٹرز اچھا ہے آپ پیسہ وصول انورٹرز سیریز میں آتا ہے اور اس کی اچھی کنورجن ایفیشنسی جو ہے وہ 98-99% تک ہے ڈی سی ٹو ای سی کی یہ بہت اچھی کمپنیاں آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کی ڈیلرشپ بھی ہے اس کی آپ کو سرویس سینٹر بھی مل جائیں گے ریپیر بھی ہو جائے گا لیکن ان سے اگر وہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی تھوڑا سا فاسٹ کریں اپنی چیزوں کو اور دیکھیں لوگ کو پریشانی آ رہی ہے اچھا جی اس کے بعد اگر آپ لگوانا چاہ رہے ہیں گروپوٹ ایک بہت اچھی کمپنی ہے پرسنلی طور پر میں آپ کو بتاؤں گروپوٹ ایک طرح سے اپنے آپ کو نمبر ون کلیم کر رہے ہیں ساؤت ایشیا میں اور یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ بھی پیس ایفیشنسی انیورٹر سیریز میں ایک بہت ہی ہائے قسم کے جو رینک ہے اس کا ہے اور اس میں جو خاص طور پر ڈی سی جو کرنٹ ہوتا ہے آپ کا اس کو ایسی پہ کنورٹ کرنے کی جو اس کی ایفیشنسی ہے وہ 98% تک ہے جنبے والا اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تو آجاتی ہے سالس بہت اچھی تیکنیکلی بہت بہت سٹرانگ کمپنی ہے دنیا بھر میں کام کر رہی ہے سالس بھی یہ بھی پیسہ وصول انیورٹرز میں بہت ہائے رینک پہ آتی ہے اور اس کی اگر ہم بات کرنے اس کی جو کنورجن ایفیشنسی وہ تقریبا 98% کے قریب قریب ہے 97.8% کے قریب قریب اس کی ڈی سی ٹو ایسی کرنٹ کنورجن کی جو ایفیشنسی ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے اچھا جی اس کے بعد جو آجاتی ہے کمپنی دوستو وہ آجاتی ہے ہواوے ہواوے بہت اچھی کمپنی ہے لیکن ہواوے کا مسئلہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے ہواوے مہنگا بہت ہے پاکستانیوں کی ریچ میں نہیں آتا پاکستانی پھر تھوڑا آوائیڈ کر کے سائیڈ سے نگل جاتے ہیں ویسے ہواوے اچھی کمپنی ہے ہواوے آپ لیں گے تو نو ڈاوڈ ایک پیسہ وصول انورٹر ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا ان کا انورٹر اور ان کی جو کا انورجن ایفیشنسی ہے وہ ہے 98.6% تک جو کہ بہت اچھی ہے اور بہت زبردست ہے لیکن اگین قیمت کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ نو ڈول ہو جاتا اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں سولر میکس بہت اچھی کمپنی ہے جنبی والا سولر میکس بھی یہ بھی پیسہ وصول انورٹر سریز میں بہت اچھے مقام پہ ہے اور بہت ہی زبردست قسم سے یہ چل رہی ہے اور اس کی جو کنورجن ایفیشنسی ہے اگر ہم اس کی بات کر لیں تو وہ بھی تقریبا 97.98% کے درمیان میں دیکھنے میں آتی ہے اس کے بعد جو پیسہ وصول انورٹر میں سریز میں انٹری لی ہے جس کمپنی نے پاکستان میں پچھلے گزشتہ چند ماہ چھ ساتھ آٹھ ماہ آپ کہہ لیں تو وہ ایٹل آ چکا قدر ایک نیا برینڈ ہے لیکن دنیا میں مختلف ممالک میں چل رہا ہے ملٹی لیشنل برینڈ ہے موبائل فون چیزوں کی بہت سے چیزیں وہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ پانچ سال کی ریپلیسمنٹ ورنٹی دے رہے ہیں انورٹر پہ اور پانچ سال کی ہی سروس ورنٹی بھی دے رہے ہیں اور ان کی جو کنورجن ایفیشنسی ہے وہ 98 پوائنٹ سمتنگ کی کنورجن ایفیشنسی یہ دے رہے ہیں اور یہ بہت اچھے جا رہے ہیں امار کی ایٹل پیس پاکستان مگر آپ یہ انورٹر بھی پچیز کرتے ہیں یہ بھی پیسہ وصول انورٹر ہے یہ وہ مشورے ہیں جو کہ آپ کے بہت کام آئیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں آپ سے آگے چل کے دوستو تو اس کے بعد جو کمپنی آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے دوستو خاص طور پر گوڈ وی گوڈ وی بھی ایک بہت ہی اچھی بہت ہی ٹیکنیکلی ساؤنڈ کمپنی ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے چائنیز چائنیز ہی یہ سارے برینڈ ہے اور اس کی جو کنورجن ایفیشنسی وہ 97.8 تک کمپنی بھی کلیم کرتی ہے تقریبا وہ اس کی کنورجن ایفیشنسی ہے اور ٹیکنیکلی اچھی اور ساؤنڈ کمپنی ہے آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ یہ پرچیز کریں اس کے بعد سنگرو ایک کمپنی ہے جنابی والا یہ بھی بہت اچھی کمپنی اور یہ 98.2 پرسنٹ تک جو اس کی ایفیشنسی ہے ڈی سی ٹو ایسی کرنٹ کو کنورٹ کرنے کی وہ دیکھنے میں آتی ہے اور یہ بھی پاکستان میں کیونکہ دیکھیں یہ جتنے بھی انورٹر ہے نا یہ کمپنیوں کے جو میں نام لے رہا ہوں یہی کمپنیاں چائنا کی ہیں دنیا کے دوسرے موالکے میں کسی اور نام سے چل رہی ہیں لیکن پاکستان میں اس نام سے چل رہی ہیں جس طرح میں آپ کو شروع میں ایک ایک ایسیمپل دی ڈی ای وائی ڈائی پرنٹ کمپنی ہے اور لیکن دوسرے دنیا کے مختلف موالک میں مختلف ناموں سے انورٹرکس یہاں پہ چل رہا ہے کہیں اور کہیں کوئی نام چل رہا ہے تو اس طرح سے یہ کمپنیاں آپریٹ کر رہی ہیں اپنی ڈیلرشپس بنا دیتی ہیں مختلف موالک میں اور وہاں پہ اوٹسورس اپنا مال کر رہی ہوتی ہیں تو برینڈنگ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو یہ وہ کمپنی ہے جو کہ خصوصی طور پر پاکستان کے انوائیمنٹ کو دیکھتے ہوئے پھر یہ سولر پینل کی کر رہی ہیں اور اس انوائیمنٹ کیلئے ہے تو یہ نام آپ نے یاد رکھنے یہ نام جو ہیں وہ صرف آپ کو ادھر ہی ملیں گے کہیں اور نہیں ملیں گے تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنے اس کے بعد اگر ہم مزید آگے بڑھیں دوستو اور اس میں ہوتا کیا ہے ایک چیز پتہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں یہ انٹرنیشنل برینڈ ہے یہ کتنا اچھا ٹھیک ہے وہ اچھا ہے وہ EU آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا ان ویٹرز پہ ایک تو اس کی ہوتی ہے پاکستان ریٹنگ ایک ہوتی ہے یورپین ریٹنگ الگ سے منشن کی بھی ہوتی ہے اور وہ کم ہوتی ہے ادھر کے محول کے حساب سے تو فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں معاملات کوئی ان کے ڈیزائننگ کچھ ان کے کپیبیلٹیز وہ ڈیفرینٹ ہو رہی ہوتی ہے ریجنز کے حساب سے تو یہ بڑی سینٹیفکلی جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلا جا رہا ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد جو کمپنی آ جاتی ہے دوستو وہ آ جاتی ہے سولیکس بہت اچھی کمپنی ہے سولیکس بھی ایسا وصول انویٹرز میں ہی آتی ہے اور اس کی اگر ہم ایفیشنسی کی بات کر لیں وہ 97.8 تک جو ہے وہ تقریبا دیکھنے میں آتی ہے اور اس کے بعد جو ہماری آخری کمپنی ہے آپ اسے نمبر 9 یا 10 کہہ سکتے ہیں نوکس یہ بھی ایک اچھی کمپنی ہے بہت اچھی ٹیکنیکلی ساؤنڈ طور پر یہ جاری ہے اور اس کی بھی جو ایفیشنسی ہے وہ خاصی بہتر ہے اور یہ بھی انڈسٹری میں اپنا خاصا نام بنا چکی ہے اور اس کی چیزیں بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں انویٹرز خاص طور پر بہت اچھے دیکھنے میں آ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا کامیاب ہوں گا کچھ ٹپس دینے میں کامیاب ہوں گا اپنے چینل کو سبسکرائب کر جائیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ آپ